السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیر خیر سے ہوں گے آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو کہ ہمیں اتنا خیار کرتے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہتے ہیں اس فیڈ بیک سے ہم آنے والی ترتیب ٹھیک کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کون کون سے ٹاپک آپ لوگوں کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں میں ہوں آپ کا اپنا دوست میاں عمران شفی اور آج سے ہم ایک نیا سلسلہ آپ کی حتمت میں پیش کر رہے ہیں جو کہ ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے اس کے اندر ہم انشاءاللہ ایک پوری سیریز آپ کو دیں گے انکم ٹیکس کے حوالے سے انکم ٹیکس کے اندر کون کون سے دپارٹمنٹ ہے کون کون سے سیگمنٹ ہے اور ایک انڈویجویل کے لیے انکم ٹیکس کی کیا ویلیو ہے اور ایک پارٹنشپ کے لیے ٹیکس کی کیا ویلیو ہے اور ایک کمپنی کے لیے ٹیکس کی کیا ویلیو ہے ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنی سیریز میں کبر کرنے کی کوشش کریں گے آج سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انکم ٹیکس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹیکس آخر ہے گیا ٹیکس ایک قدیم مصر کی ایک اسطلاح ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے حکمران اپنی عوام سے جو روپیہ اکٹھا کرتے تھے اس کو ٹیکس کہا جاتا تھا اس ٹیکس سے اس وقت کے حکمران اپنے تمام اکسپینسز کو کنٹرول کرتے تھے اپنے تمام اخراجات کو کنٹرول کرتے تھے اس کے مطابق خرچ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے کچھ پلاہی کام بھی کیے جاتے تھے یہ اس طرح آگے ڈیویلپ ہوتی گئی اور آج بھی ہم اسی اس طرح کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ انکم ٹیکس آج ہم کسی نہ کسی صورت میں پی کر رہے ہیں آگے ہم وزید اس کے اوپر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریجسٹرٹ پرسن کیا ہوتا ہے اور ان ریجسٹرٹ پرسن کیا ہوتا ہے دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ٹیکس ڈیریکٹلی وصول نہیں کیا جاتا بلکہ انڈیریکٹ سسٹم کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے انکم ٹیکس بسیکلی ہے کیا جو کہ آپ کی انکم کی اوپر کولیکٹ کیا جاتا ہے اس کو انکم ٹیکس کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے سسٹم کے اندر کچھ استراز جو استعمال ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی آپ سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے انکم ٹیکس ریٹرن یہ ایک بہت ہی چکتہ ہوا سوال ہے کہ سر یہ ریٹرن کا کیا مطلب ہے میں کافی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ڈسکشن چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی انکم ٹیکس تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے یہ انکم ٹیکس ریٹرن آخر ہے کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان جیسے میں نے پہلے ڈسپس کیا کہ پاکستان ڈیریکٹ سسٹم کے اندر کام نہیں انڈیریکٹ سسٹم کو فالو کرتا ہے تو انڈیریکٹ سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا سال ہم کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے موبائل کا لوڈ کروایا تو ویڈھولڈنگ ٹیکس وہاں پہ بھی چارچ ہو گیا ہم نے پروپٹی خریدی وہاں پہ بھی ٹیکس چارچ ہو گیا ہم نے گھر کی گروسری خریدی وہاں پہ بھی ٹیکس چارچ ہو گیا ہم نے اپنی گھر کی گروسری خریدی تو ٹیکس وہاں پہ بھی ہم نے پے کیا تقریباً آپ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ٹیکس پے کرتے ہیں تو ٹیکس ریٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سال کے بعد اپنا گوشوارہ جمع کرواتے ہیں اپنا فارم سمیٹ کرواتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے پورے سال کے اندر کتنا ٹیکس جمع کروایا ہے اور اس میں سے اگر آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ کا ٹیکس پر میں اس کو بڑا اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے ایک لاکھ روپے جبکہ آپ کا ویدھول ٹیکس جو کچھ ٹیکس میں نے کہا وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے فائنل ٹیکس ہوتے ہیں وہ ڈیریکلی ہو جاتے ہیں وہ بعد میں آپ کلیم نہیں کر سکتے ان کے بھی اوپر ہم ایک ڈیٹیل ٹاپک آپ سے ڈسکس کریں گے ابھی میں صرف آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ انکم ٹیکس ریٹرن آخر ہوتا کیا ہے تو جتنا ٹیکس وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا وہ ریفانڈیبل ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ کا سپوس ایک لاکھ روپے ٹیکس بنتا تھا آپ کی انکم کے اوپر اور آپ نے سکسٹی تھاؤزن آلڈی پی کر دیا ہے تو وہ سکسٹی تھاؤزن اس میں سے منہا ہو جائے گا ڈیڈیکٹ ہو جائے گا کم ہو جائے گا اور آپ نے پورٹی تھاؤزن روپیز اور سامیٹ کروانے ہیں تاکہ آپ کا سپوس اسی طرح ہر انڈیویجویل کے لیے بھی پارٹنرشپ کے لیے بھی اور کامپنیز کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا میتھرڈ ہے ہر ایک کے اپنے اپنے ڈاکومنٹ کی اس طرح ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو انڈیویجویل کے لیے بھی علیدہ سے ایک پوری ڈیویٹ آپ سے ڈسکس کی جائے اس کے اوپر اس کے ڈاکومنٹ کے اوپر ڈسکشن کی جائے اور اسی طرح پارٹنرشپ کے لیے بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں پارٹنرشپ کو ہم علیدہ علیدہ سے ڈسکس کریں گے اس کے تمام پیٹنز ڈسکس کریں گے پلاس تھرڈ پہ ہم کمپنیز کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کے تمام ٹاپکس جو ہیں ٹاپکس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے سیل ٹاپس بھی آپ کو لے کے آؤں اس کے اوپر بھی آپ کو ایک تریکٹیکل فریم ورک آپ کے ساتھ پرزنٹ کیا جائے آپ کو گائیڈ کیا جائے تاکہ آپ کی انڈسٹینی پاکستانی ٹاپس سسٹم کے ساتھ مزید ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں ٹاپس کے حوالے سے یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹیکس ہم لوگ دیتے کی اس کے بینیفٹس کیا ہے سب سے پہلی بات کہ ہمارے آپ ایز ایک جسٹر پرشنٹ پاکستان کے اندر اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اس لیے آپ ٹیکس دیتے ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ ایک تو گورنمنٹ چلانے کے لیے فنڈ ریز کرتی ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ کچھ فلاحی منصوبے چل رہے ہوتے ہیں ان کی کمپلیشن کے لیے بھی اور سرکار کے تمام دپارٹمنٹ ان کی سیلوریز ان کی ایکسپینسز وہ آپ کے ٹیکسز سے ہی جاتے ہیں تو ایک اچھے شہر ہونے کے ناتے اپنے ملک کی فلاح کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کی لیگل ویلیو ہوتی ہے آپ جب آپ ٹیکس پیر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ بھی آپ کا ریگارڈ کرتی ہے اس کے بعد آپ کو تقریباً نون فائلر یا ٹیکس نہ دینے والے لوگوں کی لسٹ میں سے آپ کا نام خارج ہوتا ہے آپ کی ایک ویلیو جیسے میں نے کہا وہ بنتی ہے اس ریجسٹر ویلیو کا کیا بینیفیٹس ہے سپوس آپ نے کوئی پراپرٹی خرید رہی ہے تو جو نون فائلر کو ٹیکس لگے گا وہ زیادہ لگے گا اور فائلر کو کام ٹیکس لگے گا آپ نے کوئی گاڑی پر چیز کرنی ہے تو اس کے بھی اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ کم لگے گا اور نون فائلر کو زیادہ ٹیکس لگے گا اگر آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے یا کوئی اور ایسی پروڈٹ خریدنی ہے جس پہ گورنمنٹ نے سپیشل ٹیکسیشن رکھی ہوئی ہے پروفٹیبل سکیمز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس کی شرح فائلر حضرات کے لیے کام ہیں تو ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے میں اپنے تمام پاکستانیوں سے وزارش کروں گا کہ وہ پلیز اپنے آپ کو ریجسٹر ضرور کروائیں آپ جس مرضی شہر میں رہتے ہوں آخر تو پاکستانی ہیں اور اس بلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہمارا پلانا سیاستدان یہ کام نہیں کرتا پلانا میکمہ یہ کام نہیں کرتا لیکن کیا ہم اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتے ابھی جو لاسٹ فگر ہم نے پڑی وہ بہت ہی تکلیف دیتی کہ 2.4 ملین اراؤنڈ 2.8 ملین پیپل جو ہے وہ ریجسٹر ہیں اب دیکھیں 22 ملین لوگوں میں سے صرف 2.4 لوگ ریجسٹر ہیں تو کتنی تکلیف دے بات ہے کہ ہماری ٹیم ہمارا ملک اتنی بڑی عبادی ہے اگر اس میں سے اتنے لوگ کم از کم یہ ریشو 5 ملین 6 ملین 10 ملین ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن کتنی ہوگی کیونکہ کتنی اچھی کلیکشن ہوگی ملک کے لیے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا نہ صرف آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس سے آپ کی بھی وائٹ منی پتا چلتی ہے کیونکہ ہم لوگ جب تک ریجسٹر نہیں ہوں گے تو وہ سارا پیسہ بلیک منی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پلیز آج ہی اپنے آپ کو ریجسٹر کیجئے اپنے لیے اپنے ملک کے فراہ و بحبورت کے لیے تب کے لیے اور آنے والی سی جس تک کے لیے اجازت دیجئے آپ کا اپنا دوست میاں امران شیفی آپ سے اجازت چلتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ